السلام علیکم جی گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب سلامت رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہار رہیں یہ جی میری بیٹی مارننگ میں جب اٹھتے ہی یہ گرم پانی پیتی ہے تو وہ بنا رہی تھی تو میں نے اس کو ویڈیو بنا لیا ایک چمچ لیتی ہے ہنی اور تھوڑا سا گرم پانی ایک کپ لیتی ہے اور اس میں پھر وہ ایک لیمن کا وہ کٹ کے سلائس ڈال دیتی ہے تو یہ صبح صبح وہ پانی پیتی ہے اس سے یہ ہے کہ جو ہنی ہے وہ بھی چربی کم کرتا ہے اور لیمن بھی چربی کو کم کرتا ہے اور گرم پانی پینے سے آپ جانتے ہو کہ صبح صبح جو رات کا کھانا نہیں حضم ہوا ہوتا وہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایزی لی آپ ناشتہ کرتے ہو تو بہت ہی اچھا رہتا ہے یہ جی میں لے کے آئی ہوں کچھ اگربتیاں جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی یہ میں کس لیے لے کے آئی ہوں ایکچلی میں گھر میں کیسے اپنے گھر کو خوشبودار رکھتی ہوں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے گھر میں سمیل سی بیٹ سمیل آنی شروع ہو جاتی ہیں جب ہم بہت سارے گوشت کھانے وغیرہ مختلف قسم کے بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی سمیل آ جاتی ہے گھر میں پھر اور بھی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے یا جیسے آج کل سردیاں ہیں تو دروازے بند رہتے ہیں تو ہم لوگ دروازی جلدی نہیں کھولتے ہیٹر چلتے ہیں تو پھر ایسے وہ ایک ہو جاتی ہے نمی سی گھر میں جس کی وجہ سے ایک بیٹ سی سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا گھر اچھے سے کلین کر دیا ہے سارا وہ مثلا جارو پوچھا کر لیا ہے صفائی کر لیا ہے اب ہم صاف ہو گئے ہیں گھر صاف ہو گئے لیکن اچھانک کوئی مہمان باہر سے آتا ہے تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جس سمیل آ رہے ہیں جو باہر سے آنے والے کو جلدی آتی ہے لیکن گھر میں رہنے والے کو نہیں آتی تو اس کے لیے جی میں مختلف چیزیں استعمال کرتی ہوں آپ بھی مجھ سے شیئر کیجئے گا کہ آپ اپنے گھر کو ہشبودار بنانے کے لیے کیا کرتے ہو تو یہ ہیں جی اگر بتیاں جو میں لے کے آئی تھی بہت ساری پہلے بھی یہ مجھے بہت پسند ہے پہلے بھی میرے پاس تھی یہ دیکھیں یہ میں ایک جار میں ڈال دیتی ہوں کسی بھی چیز میں یہ ویسے ہی میں واش روم میں رکھ دیتی ہوں اور ان کی نا بھی جلائیں تو ہلکی ہلکی سمیل آتی رہتی ہے لیکن ایک دو پکڑ کے میں رات کو جلا بھی دیتی ہوں جن سے وہ اچھی طرح پھر سمیل وغیرہ چلی جاتی ہے آپ جی میں زیادہ تر جو اگر بتی ہیں وہ تو میں واش روم میں رکھتی ہوں یا پھر میں کبھی کبھی لیونگ روم میں بھی ایک عادی جلا دیتی ہوں بہت زیادہ نہیں لیونگ روم میں کچن میں دوسری جگہوں پہ میں اور میں آگے آپ کو ٹیپس بتاؤں گی کہ میں کیا کرتی ہوں تو اس کو جلانے کے لیے ہم پاکستان میں تو ایسے کرتے تھے گلاس میں آٹا ڈال لیا تو اس میں وہ خبو کے تو جلا لیتے تھے لیکن یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں یہ کینڈل ہے میرے پاس کینڈل والا جا رہا تو اس میں بھی کینڈل ابھی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو اس میں میں لگا لیتی ہوں تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ آج کی پہلی ٹیپ تھی تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نیکس ٹیپس بھی بتاؤں گی تو آج کے لیے اتنا ہی ہے اور یہ جی میں بنا رہی ہوں آج پوٹلی والا وہ جو تہ پلاو یعنی جس کو یہنی پلاو کہا کرتے تھے یا پھر اہنی کہتے تھے یا یہنی پلاو کہتے تھے ایسے کچھ کہتے تھے جب جو ہماری اللہ تعالی جنت عطا کرے میری امہ کو تو وہ بنایا کرتی تھی تو بہت ہی مزے کے بنتے تھے یہ والے تو جس کے لیے میں نے جی یہ ایک پوٹلی لے لیا ہے ایک ململ کا کپڑا لے لیا ہے اس میں میں نے یہ لسن ادرک اور سوکہ دنیا کوٹ لیا ہے تھوڑا سا تو اس میں میں ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں ڈرائی مسالے جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈالوں گی کھڑے مسالے جن کو بولتے ہیں جس میں ہوگا جی چھوٹی لچی بڑی لچی سونف زیرہ اور کالی مرچ باردیان کے دو تین پھول اور جائفل کا ایک پیس ہوگا اور دارچین کے پیس ہوں گی یہ سارے مسالے میں اس میں میں ڈال دوں گی اور اس پوٹلی کو میں اچھے سے بان دوں گی اور یہ پوٹلی والے چاول اتنے اچھے بنتے ہیں بلیو کریں ویسے بھی اتنے سارے مسالے آپ ڈال کے بناتے ہو لیکن اس کا ذائقہ تھوڑا ڈیفرینڈ ہوتا ہے اور اس کو اس طرح مضبوطی سے باندھ لینا ہے باندھنے کے بعد آپ نے یہ میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے یہ جی میرے پاس بکرے کا گوشت ہے ہڈیوں سمیت لیا ہے اور اگر یہ میں پوٹلی کے لیے پلاو کے لیے استعمال کر رہی ہوں اگر آپ نے بنانا ہے تو آج میرا پروگرام تو اور ہی تھا کہ میں نمکین گوشت بناؤں گی اس لیے میں وہ ہڈی نہیں لاسکی جو اس میں ڈالنی چاہیے دو تین بڑے کی کساب کے پاس جب آپ جاتے ہو تو دو تین اسے کہیں وہ جو ہوتی ہے نننلیا بڑے گوشت کی گائے کی تو وہ آپ لے لیں وہ اس میں ڈال دیں تو ان کا سوپ اور زیادہ اچھا مطلب نکلے گا وہ یہنی سی بنیں گی تو چاول زیادہ مزے دار بنیں گے تو یہ میں نے اچھے سے دو لیا ہے دونے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو ٹوکری میں رکھنا ہے جب بھی گوشت واش کریں تو یہ والا طریقہ ضرور کریں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کریں جتنی بھی گوشت کی سمیل وغیرہ وہ نکل جائے تو پھر آپ اس کو پکانا شروع کریں ابھی یہ میں اس کو ڈال دوں گی جی ککر میں اور دو میں چھوٹے درمیانے پیاز لے لوں گی وہ اس میں ڈال دوں گی اور دو ہی میرے پاس ٹوماٹر ہیں وہ ڈال دوں گی یہ ڈالنے کے بعد پھر جی میں اس میں وہ پوٹلی رکھ دوں گی جو میں نے بنائی ہے مصالے وغیرہ ڈال کے تو وہ پوٹلی اس میں میں نے رکھ اور اس کے بعد دیکھیں یہ پوٹلی میں نے اس میں رکھ دی ہے ککر میں رکھ دیا اور ایک جگ بر کے میں نے پانی ڈال دیا اتنا پانی ڈال دیں کہ آپ کے چاولوں کے لیے یہنی بھی بچ جائے اور یہ گوشت بھی اچھے سے گھل جائے تو اس کے بعد میں اس میں بیس منٹ کے لیے اس کو ککر میں ڈال کے تو گھال لوں گی تو اگر آپ کے پاس یہ مسالے سارے نہیں ہیں مطلب کہ باردین کے پھول یا وہ جائفل کا پیس یہ چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے جب امہ لوگ بنایا کرتے تھے تو ان کے پاس اتنے مسالے نہیں ہوا کرتے تھے زیادہ تر وہ یہ ہوتا تھا زیرہ ہو گیا دارچی نہیں ہو گئی یا پھر لسن ادرک ہو گیا اسپیشلی جو لسن ہے اس کی وجہ سے یہ چاول بہت اچھے ہی بنتے ہیں یہ چلکے سمیت اس کو دوری ڈنڈے میں کوٹ لینا ہے اور اس کو اس پوٹلی میں ڈالنا ہے بیس منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو گوشت گل چکا تھا الحمدللہ یہ میں نے دیسی گی ڈالا ہے دیجکے میں اور اس میں پیاس ڈالا ہے یہ گی میں ہی بنے گا اگر آپ کے پاس ڈالٹا گی ہے تو وہ ڈال لیں یا دیسی ہے کوئی بھی ہے لیکن میرے پاس اس وقت ڈالٹا نہیں تھا دیسی ہے تو اسی سے میں بنا رہی ہوں تو پیاس براؤن کا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت گل چکا ہے بہت اچھا یہ پوٹلی آپ پھینکو گے نہیں اس کو پہلے ایک گلاس تھنڈے پانی میں رکھو گے پھر اس کے بعد اس کو نچوڑنا ہے تاکہ اس میں جتنا بھی اثر ہے وہ سارا نکل جائے اس کے بعد اس کو پھینکنا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے رنگ نکالنے کے لیے کور کر دیں تاکہ اچھے سے کلر آجے اور گوشت سارا نکال کے چلنی سے اس میں ڈال دیں تو اس کو آپ نے بون لینا ہے اس میں بہت زیادہ مسالے تو نہیں جائیں گے اس میں سوکا دنیا اور زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا میں نے وہ ڈال ہے مثلا یوگر ڈال ہے اور نمک ڈال ہے بس یہ مسالے اس میں جائیں گے اور کچھنے پانی ڈال دوں گی جو میں نے پوٹلی تھی وہ بھی میں نے تھنڈے پانی میں ڈال کے نچوڑ لی تھی اور اس کا بھی وہ جو تھا پانی میں نے یہنی میں ڈال دیا اب یہنی ڈال کے تو ابل گیا تو پھر میں نے چاول ڈال دی ماشاءاللہ سے یہ اتنے اچھے چاول پکتے ہیں بلیو کریں کہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اس میں اتنا وہ مثلا جوسی پکتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے کھانے کا تو اس کے بعد میں نے فائل پیپر سے دم لگا دیا بلیو کریں وہ چاول وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا مرضی گھر والوں کا موڈ خراب ہونا تو یہ والے چاول اگر آپ پکاتے ہو تو ایک دم سب خوش ہو جائیں گے ایک تو اس کی خشبو بہت اچھی ہوتی ہے اوپر سے ذائقہ بڑا زبردست ہوتا ہے دم لگا دیں بیس منٹ کے لیے تقریبا پندرہ منٹ کافی ہوں گے اور پانچ منٹ آپ اس کو دم جب بند کر دیں گے چولا تو پھر بعد میں کھولے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے اور کتنا اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے یہ چاول بنتے ہیں اس طرح اور یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار بہت ہی خوبصورت سے چاول پا گئے ہیں ماشاءاللہ سے اور گوشت دیکھیں کیسے گلا ہوا ہے ماشاءاللہ بلکل ٹینڈر ہے گوشت تو یہ اس طرح چاول بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں الحمدللہ آپ دوسرا پلاو بھی بناتے ہو لیکن اس میں مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ گلا ہوا گوشت ہوتے ہیں مسالے کام ہوتے ہیں ایک اپنا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر چیز کا فلیور چاولوں کا گوشت کا آپ کو پتہ چال رہا ہوتا ہے بڑے مزے کے چاول بنتے ہیں آپ بنائیں گے تو مجھے دعائیں دیں گے یقین کریں اور اس کا یہ ہے کہ دیسی گی میں پکائیں اس کو دوسرا آئل سے نہ پکائیں دیسی گی اور پوٹلی اور یہ دو چیزیں بہت لازمی ہیں اس میں اور میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ